اسلام علیکم سپرونٹ آج ہمارا ٹاپک ہے امپلس جس کو اردو میں کہتے ہیں زور اور یہ ایسے سی پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے شارٹ کوسٹن کے لئے بہت اہم ٹاپک ہے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں جب بھی کسی بھی جسم پر ہم بہت زیادہ فورس لگائیں لیکن بہت ہی کم لمحے کے لئے تو اسے کیا کہتے ہیں اور انپلس کی سیمبل ہوتی ہے کیپیٹل آئی کیپیٹل آئی اور کیپیٹل آئی ہوتا ہے ایف کراس پی کے اور اس کی اگزیمپل کیا ہے جب ایک فوٹبالر فوٹبال کو کیک کرتا ہے وہ انپلس کی اگزیمپل ہوتی ہے یعنی جب وہ فوٹبال کو کیک کرتا ہے تو ایک لمحے کے لئے جب اس کے پاؤں فوٹبال کو ٹچ کرتے ہیں جب پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان تو وہ فوٹبال پر لگاتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے اس کا یونٹ کیا ہے اس کا یونٹ نیوٹن سیکنڈ اور کل ہم نے دیکھا نیوٹن سیکنڈ کس کے ایکول ہوتا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کے یعنی یہ سیم یونٹ ہے کس کے مومینٹم کے پھر ہم آ جاتے ہیں اس کی ڈیمینشن پر کلو گرام بیسیکلی کس کا یونٹ نکلتا ہے یہ میس کا یونٹ ہے کیپیٹل ام اور میٹر کس کا یونٹ ہے لیندھ کا کیپیٹل ام سیکنڈ کس کا یونٹ ہے ٹائم کا یہ کیپیٹل تھی اور اس کے اوپر یہ مائنس تو یہ اس کی کیا نکلاتی ہے ڈیمینشن پھر اس کی نیچر یعنی دراصل یہ بھی کیا ہے ویکٹر کوئنٹیٹی ہے ویکٹر کوئنٹیٹی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کوئنٹیٹیز ہوتی ہیں جن میں ہمیں مائنیچوڑ کے ساتھ ڈائریکشن کے بھی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آ جاتا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اس کی وہ ہی ڈائریکشن ہوگی جو کس کی ڈائریکشن ہوتی ہے فورس کی ڈائریکشن ہوتی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں ایمپلسیف فورس کے اوپر ایمپلسیف فورس کیا ہے فورس ایکٹنگ اونا باڈی فار اے شارٹ انٹرول آف ٹائم اس کا آڑ ایمپلسیف فورس پھر ایمپلسیف فورس کی کچھ کریکٹریسٹکس بھی ہوتی ہیں ایٹ ایکس فار اے ویری سمال پیریڈ آف ٹائم نمبر دو ایٹس ویلیو ایس ویلی لارچ یعنی ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے نمبر تین ایٹس ویلیو چینج ویلی فاسٹ اس کی ویلیو بہت ہی تیزی سے کیا ہوتی ہے چینج ہوتی ہے نمبر چار ایٹس کرییٹ آ سڈن چینج آف مومینٹم in آ شارٹ پیریڈ آف ٹائم یعنی یہ بہت ہی چینج کرتا ہے مومینٹم کو بہت ہی کم وقت میں پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر relation between impulse and momentum یہ بھی ایک شارٹ کوسٹیل کے لئے بہت اہم توقع ہے کہ relation between impulse and momentum for example ہم کیا لے لیتے ہیں ایک فوٹبال لے لیتے ہیں جس کا mass جو ہے وہ کیا ہے M ہے وہ move کس velocity سے کر رہی ہے V I اب اس کے اوپر تھوڑے وقت کے بعد ہم کیا لگا دیتے ہیں ایک force F لگا دیتے ہیں force F جیسے ہی لگاتے ہیں time T کے بعد اس کی velocity change ہو کر کیا ہو جاتی ہے VF ہو جاتی ہے اس کی velocity VF ہو جانے کے بعد یعنی ہم نے ایک یہ دیکھا ایک magic دیکھا کہ جب بھی ہم کیا لگاتے ہیں external force F لگاتے ہیں تو velocity V I سے change ہو کر VF ہو جاتی ہے اور اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے acceleration اگر ہم آئیں Newton second law کے اوپر تو F is equal to ہوتا ہے M میں اور according to definition of acceleration A is equal to کیا ہوتا ہے VF minus V I over delta T اب یہ value acceleration کی value ہم اٹھا کر اس equation میں A کی جگہ پر کیا کریں put کریں تو F is equal to M into VF minus V I over delta T اب اس M کو ہم اس VF کے ساتھ بھی multiply کریں اس M کو V I کے ساتھ بھی کیا کریں multiply تو M VF minus M V I over delta T اور ایک بات دیکھیں کہ اگر اس کی velocity تھی V I math تھا M تو یہ initial momentum جو ہوگا ہو کیا ہوگا M V I اب اس کی velocity تھی VF math same تو اس کا momentum کیا ہوگا M VF تو M VF کس کے equal ہے P F کے تو اس کی جگہ P F put کیا M V I کس کے equal ہے P I کے تو یہ ہم نے value put کی اور delta T ویسے کا ویسے اب delta T یہاں پر divide ہو رہا ہے تو ادھر آ کر کیا ہو جائے گا multiply اور ہم نے یہی پڑھا کہ F cross T کس کے equal ہوتا ہے impulse کے یعنی force multiplied time is equal to impulse تو یہ I is equal to کیا ہو گیا P F minus P I تو اب ہم نے دیکھا کہ impulse ہوتا کس کے equal ہے impulse جو ہوتا ہے دراصل وہ change of momentum کے equal ہوتا ہے student دوبارہ ہم discuss کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا لکھنی ہے definition mathematical form کیا ہوتی ہے پھر unit کیا ہوتا ہے dimension کیا ہوتی ہے nature کیا ہوتی ہے پھر اس کی direction کیا ہوتی ہے ایک short question یہ بن جاتا ہے دوسرا short question یہ آ جاتا ہے relation between impulse and moment تو ہم دیکھتے ہیں Newton کا second law لکھا جاتا ہے پھر اس میں ہم acceleration کی value put کر دیتے ہیں acceleration کی value put کر لینے کے بعد M سے multiply کرتے ہیں M سے multiply کر لینے کے بعد MVF minus MVI یہ آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے final momentum initial momentum اس کی values put کرتے ہیں PF minus PI لکھتے ہیں اور delta کی divide اور دوسری طرف جا کر multiply ہو جائے گا اور یہ کس کے equal ہوتا ہے impulse کے equal ہوتا ہے یہ ہمارا topic یہاں پر کیا ہوتا ہے complete لکھتے ہیں